جب انعاصم جلسہ اس منر سے واقع ہوگی کہ اس منوان کو مدرت کا طور سے روح دیا جا سکتا ہے تو ہر مقالہ نگار کو اپنی انجام کے تعلق سے تیار رہنا چاہیے کہ کیا ہونے ہوگا حاضرین جلسہ میرے آج کی تحریر کا عنوان ہے نظر مولانا محمد عثمان علی رحمت اللہ علیہ ایک شخصیت ایک تحریر ظاہر ہے مقالہ پڑھنے کا موقع نہیں ہے لیکن میں نے اپنی استحریر میں اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ حضرت مولانا کی شخصیت کی تعمیر میں اور ان کو گلندی عطا کرنے میں اور آپ کی وہ تحریکی اعتبار سے جو کارنامے آپ نے انجام دیئے وہاں تک پہنچانے میں کن کی اناصر نے کام کیا ان میں میری نظر کے حساب سے پہلی جو بیسویں صدی کا نصف اول ہے جو اس کی تاریخ سے آپ سب حضرات واقع ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی ایک خاص حصہ ہے دوسری طور پر آپ کی جو خاندانی روایات اور وجاہت رہی ہیں وہ بھی بحیث جت ایک انصر خاص کے آپ کی شخصیت کی کامیر میں حصیدار بنی ہے تیسری چیز آپ کی تاریم گاہ چوتھی چیز آپ کے جہید اسادزہ گرام پانچھی چیز آپ کے رفقہ ایکار اور چھتی چیز امار شریعہ اور جمعیت العلماء کی زمین جو آپ کو قدرتی طور پر میسر ہوئی یہ چھے بڑیاں کی ایسی چیزیں ہیں جس نے آپ کی شخصیت کو دلندی بیعتا کی اور تحریکی مینام میں آپ نے وہ کام انجام دیئے جس کا کئی اعتبار سے آپ کے سامنے چلچہ ہوا اور آئندر ہی لوگوں نے اپنے مقالے میں اس کا ذکر کیا ہے جو آپ کے سامنے آئے گا ہم صرف اپنا کہنا چاہتے ہیں کہ مدسہ الہمیں جانو پھرتا ہے فلک پرسو تب خات کے پردے سے انسان نکرتا ہے اور آخیر میں آپ کے خدمات کو خیال حقیقت پیش کرتے ہوئے پس یہ کہا کر اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ کیا لوگ تھے جو راہے وہ فاسے گزر گئے جی چاہتا ہے نقش ختم چونتے چلے و سلام آئے جی چاہتا ہے